انیس رمضان المبارک کی مناسبت سے لکھنوں میں قدیمی گلیم کے تابوت کا جلو سیزہ برامد ہوا جس میں مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں سن چالیس جری میں حالت نماز میں سر اقدس پر ضربت لگا کر زخمی کر دیا گیا تھا اسی کی یاد بناتے ہوئے انیس رمضان المبارک کو لکھنوں میں ایک جلو سیزہ گلیم کے تابوت کے عنوان سے برامد ہوا جلو سیزہ برامد ہونے سے قبل شبیح مسجد کوفہ میں نماز صبح ادا کی گئی یہ گلیم کا تابوت دراصل یاد ہے حضرت علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ سے زخمی حالت میں گھر تک لیانے کی اس جلو سیزہ میں سوگوارا نے امام حضرت علی علیہ السلام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے گریاؤ زاری کیا جلو سیزہ قدیمی لکھنوں کے علاقے کازمین سے برامد ہو کر اپنے مخصوص اور تیشدہ علاقوں سے گزرتا ہوا وکٹوریا اسٹریٹ پہنچا جہاں ایک مجلس اعضاء برپا ہوئی اور بعد مجلس اعضاء سوگواروں نے سینہ زنی کی یہ ہیں علی کے جنہیں نے پیوندار لباس پہنا جو کی روٹی کھائی وہ سیزہ مکان میں رہے مگر کل بھی جناب امیر تھے آج بھی جناب امیر ہیں دلوں پہ حکومت ہے تب ہی آج ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مجمع علی کو الودا کرنے کے لیے علی کو رخصت کرنے کے لیے آ رہا ہے اس قدیمی اور تاریخی گلیم کے تابوت کے جلوس کی حفاظت کے لیے پولیس انتظامیہ کے علاوہ دیگر سیکیورٹی ایجنسیز کی ایک بھاری نفری بھی دیکھنے میں آئی اور جلوس کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نبٹنے کے لیے ڈرون کیمرو کا بھی استعمال کیا گیا کیمینا میند شاہد حسین کے ساتھ سرور حسین سہر عالمی نیٹورک لکھنو